السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نابدو و ایہاک نستغین بھائی نے سوال کیا ہے کہ مردار خنزیر اور بتوں کی خریدوں فروقت کرنا کیسا ہے حضرت و سامنین ناظرین دینی سلام میں کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وضاعت نہ حمل ان کی ہو انسان کے اپنے علم میں کمی ہو سکتی ہے انسان کے اپنے فہم کے اندر فرق پڑھ سکتا ہے یا انسان کے لارنگ نالج میں کمی ہو سکتی ہے البتہ دینی سلام میں قرآن سنت میں رب العالمین نے ہر طرح کے مسائل کی وضاعت فرمائی ہے اگر ہم قرآن سنت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن سنت نے ہماری کیسے رہنے میں فرمائی ہے تو ابھی اور گزر زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے میں حتی قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن سنت میں ہمارے لئے بازے کر دیا ہے قرآن چونکہ اللہ رب العالمین کی آسمان سے نازل کردہ کتاب ہے اور حدیث پیارے پیومبر نبی رحمد صلی اللہ علمہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تو گویا کہ ہمیں ہر طرح کی مسائل ہر طرح کی معلومات ہر طرح کی مسائل کا حل ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن سنت کے اندر عطا کیا صرف قرآن سنت کے اوراں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ذہن کو ذرا پشاگہ کر کے نیت اور ارادے کے ساتھ تو ہر طرح کی مسائل ہمیں اس میں ملیں گے اب دنیا میں بے تہاشا ایسے مسائل ہیں جو لوگوں کے سامنے ریز مرنہ میں پیش آتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا یہ علم ہوتا ہے جانبوش کر لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے ان میں سے ایک مسئلہ یہ مدہر بانا مسئلہ ہے اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارکہ جابر بن عبدالل رفی اللہ تعالی انہوں نے بیانا فرماتے ہیں کہ اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ شراب مردار سور اور بھٹوں کا یہ جو کاروبار ہے بھٹوں کو بیچنا یہ ست چیزیں حرام ہیں اب ہمارے ہاتھ مردار کی بات کرنا ہے ہمارے ہاتھ جانور مر جاتے ہیں لوگوں کو جانور کھلا گیا جاتا ہے مردار جانور ہوتے ہیں ان کو زبا کرتے ہیں اور اس کے پوکڑے بنا کر اس کو گوشت بنا کر اس کی گوڑیوں بنا کر لوگوں کو بنا کر کھلا گیتے ہیں نہ کھلانے والے کا ایمان جاتا ہے کھانے والے کو تو بیچارے کو ایسے نہیں پتا کیا بنا ہوا یہ انسان کا ایمان ہے جو انسان کو جنجورتا کہ بھئی تم مسلمان ہو تم مسلمان ہو جانور مردار ہو چکا تم اس کو لوگوں کو کھانے کے لئے تیرر کر رہے ہیں پھر ان پر سے کھلانے والے بھی اس کو کھلانے ہوتے ہیں کسی کا ایمان ڈوٹتا نہیں ذرا بھی ان کو فکر تک نہیں ہوتا ذرا بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ہم کیسے جانور مردار جانور کھلا رہے ہیں جب یہ اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی یا آپ نے یہ حکم دیا تو سوال کیا جائے یا رسول اللہ یہ جو مردار جانور مردار جانور مردار چربی ہم استعمال میں لے کر آتے ہیں جب ہم سفر پہ نکل دیں اپنی کشتیوں کو اپنی کشتیوں میں وہ چربی من لیتے ہیں تعدد پانی اندر نہ آئے اللہ کے نبی سلم نے فرمایا کشتیوں میں استعمال کرو یا جس پہ بھی کرو جانور جانور مردار حرام ہے تو اس کی چربی بھی تمہارے لئے حرام ہے تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس سے تعدادے عزتیں ابن عباس رضی اللہ تعالی اپنی اس حدیث من بھی ہے کہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی سلم کے سامنے جب یہ بات رکھیں گے کہ فلاں آدمی نے یہ چربی کا حرام مردار کے چربی کو استعمال کیا تو اللہ کے نبی سلم نے فرمایا اللہ تعالی فرمایا کہ اللہ تعالی یہود کو برباد کر دے جنہوں نے چربی پر حرام کی کمائی کی گئی چربی کو بیچا کر چربی کو لیا اور اسے پگلا کر اسے فروخت کرنا شروع کر دیا یعنی یہود کے یہ کام ہے یہود و نسالہ یہ کام کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد فرما ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں اور اسی طرح ابو رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو توا کرے اللہ تعالی ضرموں پر چربی حرام کر دی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بیچ کر اس قیمت کھانا شروع کر دی اب ان پر حرام انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم پر چربی کھانا حرام ہے لہذا ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اس کے پیسے ہم استعمال کر لیتے ہیں میرے بھائیوں جو چیز حرام ہو جاتی ہے وہ چیز بیچنا اس کا خریدنا یہ سب ان کے لیے حرام ہوتا ہے اور تیسرا مسئلہ ہارے ہیں جو بتوں کو خرید و فروغت کی جاتی ہے پہلے زمانے میں بھی جیسے کہ بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ میں کئی بت پڑے ہوئے تھے لوگ بت تراشتے تھے بتوں کا کاروبار کرتے تھے بتوں کو بنا کر بیچا جاتا لوگ ان کو لا کر ان کے سامنے عبادت کرتے جیسے آج بھی کئی دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں بتوں کو تراشتے ہیں بتوں کا کاروبار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتہ مکہ کے موطے پر جس چیز کو حرام قرار دیا اس میں یہ بتوں کا کاروبار بھی ہے ہمارے ہر لوگ بھی بتوں کا کاروبار کی جارے ہیں بتوں کو خرید و فروغت کی جارے ہیں اس لیے یہ سارے کے ساتھ کاروبار حرام ہے بتوں کا کاروبار کرنا حرام سور کا کاروبار حرام خنزیر کا خنزیر کا یہاں پر گوشت کھایا جاتا ہے گوشت کھلایا جاتا ہے خنزیر کو پالا جاتا ہے ان کی چربی کو استعمال ملایا جاتا ہے اور ان کو اپنے اصلہ میں استعمال کر جاتا ہے اور اپنے معملا Fuck Nies میں اس کے رہ كرا جائے ہیں پھر ہیچڑا ہے اس تکڑا سے مرداد اس کا بھی اس کا گوشت ہو یا اس کی چربی ہو یہ سب چیزیں حرام ہیں اس لیے جب حرام ہیں ان کے کربار حرام ہیں ان کا لین دین حرام ہے تو جب ان کا لین دین کریں تو ہماری کمائی ہمارا روزگر بھی حرام ہو جائے گا اس لیے اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حرام کر دیا ہمارا ایمانی تقاضہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی خرید و فروغ سے بچیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح کی قباتوں سے بچرے کی تفیق نائب فرمائے وما علینا إلا البلاد وما توفیق إلا باللہ والسلام